اور شام میں اللہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعریف کیا آپ نے فرمایا میں جب میں راج میں گیا تو میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا شام کی سرزمین پر پر پھیلائے ہوئے تھے اور شام میں اتنی برکتیں قرآن پاک نے بھی کہا ہے اللہ کا عالم فرمہ ہے سبحان اللہذی اسرہ بی عبدہی لئیلم من المسجد الحرامی الیلمسجد الاقصا وہاں پر آئے بارتنا ہو لہو اس زمین کے قرب و جوار میں ہم نے برکتیں دیں اسی لیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شام کی باری آئے گی تو پھر اس کے بعد حالات میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی عراقی تو آگئی نا اس کے بعد اب شام کی باری ہے اور شام کی باری جب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات بتا دی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں اور معلوم ہوتا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا وگرنہ وہ خود سے کیسے ایسی بات کہہ سکتے تھے کہ شام کی باری آئے گی اور شام کی باری آنے کے بعد اس کے بائی کارٹ اور ان چیزوں پر پہلے بائی کارٹ اور پھر جنگیں اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایک مسلمانوں کا حکمران ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کو دولت تقسیم کرے گا اور ارشاد فرمایا کہ لپوں میں بھر بھر کے پیسے دے گا گنے گا نہیں ایک کوئی آدمی ایسا بھی آئے گا تو اب دیکھئے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں کوئی تصور نہیں تھا کہ عراق کے ساتھ یہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سی وایت میں مسلم میں آیا صحیح مسلم میں کہ پوچھا گیا عرض کیا گیا جابر رضی اللہ عنہ سے یہ کون کرے گا اور لفظ یہ آئے ہیں کہ عراق درحموں ولا قفیز روٹی کا ایک ٹکڑا اور ایک پیسہ دنیا میں کوئی دینے کے لئے اس کو تیار نہیں ہوگا ایسا لوگ اس سے مو پھیر لیں گے بائی کارٹ کر دیں گے سمعیاتی بشام پھر شام کے ساتھ یہ ہوگا اور جب یہ شام کے ساتھ ہوگا اور وہ آدمی آئے گا پھر اس کے بعد اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی جو ظاہر ہونے لگیں گے جو ظاہر ہونے لگے